تا کجا آویزش دین و وطن جہور جان پر مقدم ہے بدن مولانا روم سے یہ دین اور وطن کی جنگ کب تک چلے گی کیا جسم نے جان پر ترجیح حاصل کر لی ہے دو چیزیں ہیں ایک جسم اور جان مذہب کی حیثیت جو ہے وہ جان ہے اور وطن کو آپ جسم تصور کر لیں تو اس صورت میں مذہبی اصل شہ ہے مگر ایک طقہ ایسا بھی ہے جو جان یعنی وطن کو مذہب پر فوقعہ دیتا ہے تو اس کے لئے کچھ بتائیے مولانا روم کہاں تک عویزش دین و وطن دین اور دنیا کا جھگڑا جوہر جان روح کی اصل مقدم کہتے ہیں ترجیح کوئی کوائین ہو کوئی سکہ ہو اگر رات میں دیکھیں گے اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلے گا یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے اسی طریقے سے جو سونا ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے اسے بھی آپ رات کے وقت دیکھ کے نہیں بتا سکتے ہیں جب دن کی روشنی ہوگی تب پتہ چلے گا یہ سونا ہے یا نہیں اسی طریقے سے یہ جو دور حاضر ہے اس کی جو تعلیم ہے اس کی چمک بہت چمک دمک جو ہے نا وہ اس نے آنکھوں کو چکر چون کیا ہوا ہے جب مطلع صاف ہوگا تب پتہ چلے گا کہ مذہب کھرا ہے یا وطنیت ہے